سنیئے 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 مطلع سنیئے مطلع یوں مرض کیا ہے کہ بھلے ایک بار ہونا چاہیئے تھا بھلے ایک بار ہونا چاہیئے تھا کسی سے پیار ہونا چاہیئے تھا دیکھیں بہت ہلکی ہلکی سی باتیں ہوں گی سنیئے مطلع سنیئے کہ بھلے ایک بار ہونا چاہیئے تھا کسی سے پیار ہونا چاہیئے تھا اب شیر سنیئے اس شیر کا دردار آپ لوگا ہے بطور خاص حاضر کرتا ہوں سنو میرے بھائی بھائی شاید محسن نکل لینا بھی انہیں بھائی کو مخاطب کر رہتا بھائی محسن نکلی نے ایک شیر کہا تو آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ شاید محسن نکلی کا ہے کہ ہر وقت کا ہسنا تجھے برباد نہ کرتے تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی ہے تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا وہ چھوٹا سا شاید ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سن لے بس حاضر کرتا ہوں سنیئے کہ بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا کسی سے پیار ہونا چاہیے تھا کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں جنہیں سردار ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بس اب میں چاہتا ہوں صرف پانٹ سال دس منٹ آپ ایسا ہی سننیجئے تاکہ میں بھی خوش ہو کے چلا جاؤں اپنے گھروادوں کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے بہت چاہا بہت زیادہ محبت جی پھر آدم کرتا ہوں کہ بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا کسی سے پیار ہونا چاہیے تھا کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا ایک سچائی روحہ اور حضر کرتا ہوں اگر واقعی بات سچی ہو تو میں ساتھ شریف ہونا ہوں جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا جو سچ ہے وہ چھپا لیتی ہو مجھ سے وہ چھپا لیتی ہو مجھ سے بہت شکریہ آئیے کچھ شیر میں غدل کے سنا یہ تو جو معاملہ چل رہا تھا وہی سے ہاں ہمیں انشاءاللہ جو کہیں گے میں حاضر کریں گے یہ ترنیون سے بھی انشاءاللہ ہوگا تھوڑا سا بڑا وقت دیجئے تاکہ میں آپ کو دو جاؤں سنید ایک مطلعہ حاضر کرتا ہوں مطلعہ یوں مرد کیا ہے میرے دوستوں کہ ہم تیرے بعد جان کیا کرتے ہیں ہم تیرے بعد جان کیا کرتے ہیں زندگی پر گمان کیا کرتے ہیں ہم تیرے بعد جان کیا کرتے ہیں اب شیر حاضر کرتا ہوں ہم تیرے بعد جان کیا کرتے ہیں زندگی پر گمان کیا کرتے ہیں شیر سنیئے کہ تم نہیں تھے تو دل کو توڑت نہیں تم نہیں تھے تو دل کو توڑ دیا رکھے خالی میں مکان کیا گیا تم نہیں تھے وقت کو توڑ دیا رکھے خالی میں مکان ہی گیا تم نہیں تھے تو دل کو توڑ دیا رکھے خالی میں مکان ہی گیا بہت شکریہ حاضر آئیے ایک مطلعہ دو تین شید القلم تازے سے آفتر پہنچا پہنچا آفتر نہ پہنچا مطلعہ حاضر کرتا ہوں سنیے دیکھئے ابھی کچھ معاملہ ہوا کہ حالات پر پردیا گیا تو پڑی ناراض کی احتجاز ضروری ہے لیکن تھوڑا پردہ ہونا چاہیے میں ایک مطلعہ حاضر کرتا ہوں بالکل حالات پہ لیکن شائری کے حوالے ساتھ پہنچا ہوں سنیے شاہد شاہد ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا سبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں شکریہ شکریہ خواب سے کچھ ہاں جی جی میں پڑھوں گا دبا دیجئے بھئی شکریہ ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ثبوت دی جیے رونے سے کچھ نہیں ہوگا ثبوت دی جیے رونے سے کچھ نہیں ہوگا اب یہ شیر بھی سنیے خادر کرتا ہوں بطور خاص بہت چھوٹا سا شاعر ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کہا جائے خادر کرتا ہوں سنیے ثبوت دی جیے رونے سے کچھ نہیں ہوگا دی اے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دی اے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دی اے زمین میں بونے سے کچھ نہیں بہت چھوٹا没事 بہت چھوٹا بہت چھوٹا تی Bass دی اے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دی اے زمین میں بولنے سے کچھ نہیں ہاں دی اے زمین میں بولنے سے کچھ نہیں ہاں اور حضرین یہ شیر بھی سنیئے میرے بھائی سنیئے میرے بھائی ایک من دیکھئے ذرا یہ باتنگ جو آپ کر رہا ہیں بیچ میں بیٹھ کے یہ بالکل مناسب نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے میں کتنے دور سے یہاں تک آیا ہوں یہ صرف کوئی پیسوں کو معاملہ نہیں نہیں کہ پیسوں کے لئے آئے ہیں پیسے ہمیں اپنے گھر کے نزدیک بھی بہت مل جاتے ہیں لیکن یہ صرف یہاں کی محبت یہاں تک کھینچ کر لاتی ہے یہ پانچ سات دس منٹ آپ مجھے دھیل لیجئے بس مجھے اپنا آنا حلال کرنا ہے اس کے بعد آپ جو چاہیے گئے شیر حضر کرتا ہوں دوستو ہمارے بہت سارے دوست کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمیں یہاں ہی گمور کر دیا جاتا ہے میں شیر حضر کرتا ہوں گر بات سچی ہو تو آپ سب کی دعائے چاہتا سنیا دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے گا کسی کی جیت پہ رونے سے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں سے مافی بھی جاتا ہوں میں آپ کو کچھ کہ دیا اب حالانکہ مجھ سے چھوٹے ہیں شاید بہت شکریہ بہت شکریہ میں پھر حاضر کرتا ہوں سبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا دیئے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر دیئے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا سب اب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا سب اب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا اور شکریہ حریر ایک مطلعہ ایک شئر حاضر کرتا ہوں پھر اس کے بعد ایک تازہ سی رضا سنو مجھے حکم ہوا تھا ایک مسئلہ ایک شئر کے لیے وہ پڑھتا ہوں اور بہت شکر بزار ہوں تمام مشاعرہ کمیٹی کا سلیب بھائی تابر صاحب احمد بھائی تمام لوگوں کا بہت شکر بزار ہوں عبد الحمیق بھائی انہارے لالو بھائی ان سب کی محبت ہیں یہاں حاضر ہیں میں شئر حاضر کرتا ہوں وہ بھی سنویے سو ہاں وہ حکم ہوا ہے اس لئے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد پھر ایک تازہ غلط سنا سنو چلو ناج سہی کل ضرور ٹوٹے گا چلو ناج سہی کل ضرور ٹوٹے گا غرور کس کا رہا ہے غرور کس کا رہا ہے غرور توٹے گا اب یہ شئر حاضر کرتا ہوں سنویے غرور کس کا رہا ہے غرور توٹے گا یہ مشکرہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو یہ مشورہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو یہ آئی نہ ہی رہا تو ضرور یہ آئی نہ ہی رہا یہ آئی نہ ہی رہا تو بہت بہت شکریہ حاضرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ تھک چکے ہیں آپ سے زنی بار تعلی بجوائی گئی ہے وہ تھکنا بنتا بھی رہا تھا اور شکریہ اچھا میں میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں اس مشاعرے کی خاصیت بہت ساری خاصیت ہیں اس مشاعرے تو آپ کا پیار اور خلوس دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بہت چھوٹا سا مشاعرہ ہوتا لیکن اسے سننے کے لیے ان دور سے بڑودہ سے خلوہ سے نہیں کہاں کہاں سے لوگ تشریف لاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے مبارک بات اس مشاعرے کیلئے اور آپ کی محبت تو بسا رہا تھا آئیے میں ایک مطلعہ حضرت کر دوں مطلعہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ناؤنی کی کفر ہے بس میرا مطلعہ سننے بتائیے کہ میں نے کچھ کہا ہے کہ ناؤں کہا ہے سننیے حضرت کرتا مشکل کوئی آن پڑی تو خبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو خبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو خبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو خبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے جینے کی ترقیب ببابابابابابابابابابا دوستا اچھو ڈوستا کیا ہے شکالگز اچھو ہیں دوستا مجھے واقعی اسبعات کے خوشی ہے کہ چلئے اگر میں میرے نزدیک کے شاعری تو مجھے اس پر داد مل لے ہی آتا میں بہت میری خوشکسمتی ہے یہ میں بھی نہ حاضر کرتا ہوں سنو مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیبو نکالو مر جانے سے کیا ہوگا جینے کی ترکیبو مر جانے سے کیا ہوگا بہت اچھے رہے ہیں اب یہ شیر بھی سنیے گوگاما آلو اور مجھے بتائیے کہ میں نے کچھ کوشش اچھی کی ہے کہ لے بتا اور ایک خاص حاضر کرتا ہوں دو میں میں سو جا پھر توجہ جاتا ہوں سنیے جینے کی ترکیبو نکالو مر جانے سے کیا ہوگا سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے دیکھیں احتجاج میں کہہ رہا تھا احتجاج ضروری ہے دیکھیں اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے لئے پردہ ہو میں حاضر کرتا ہوں سنیے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے میں تنہا جبنوں ہوں میرے چلانے سے پھر سے حاضر کروں سب مل کر آباز اٹھائیں تو کچھ چاند پر روب پڑے میں تنہا جبنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوں اب یہ غزل کا شیط یہ حاضر کرو حاضر کرتا ہوں بہت جل سے آپ لوگوں کی بات نہیں کی گئی میں حاضر کرتا ہوں سنیں آئی جلدی جلدی بڑھوا تو جو کس نہیں ہے جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے کیا ہوں ہم کو دیکھ کے شرم آؤ تو شرم آنے کی داگ بھی دیں ہم کو دیکھ کے شرم آؤ تو شرم آنے کی داگ بھی دیں جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا ہم کو دیکھ کے شرم آنے کی داگ بھی دیں ہم کو دیکھ کے شرم آؤ تو شرم آنے کی داگ بھی دیں ہم کو دیکھ کے شرم آنے کی داگ بھی دیں آئینے میں دیکھ کے خود کو شرم آنے سے آئینے میں دیں بہت شکریہ اور یہ اکیس سنسلے کا آخری شیر یہ بھی بطور خاص حاضر کرتا ہوں تمام نوجوان جو پیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو شرم کرتا ہوں اس شیر میں سنوی بہت سارے شیر آپ کو نظر کیا جاتے ہیں میں بطور خاص سناتا ہوں یہ شیر جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا میرے چراغوں آنکھ ملاو سورج بن کر بات کرو میرے چراغوں آنکھ ملاو چھوٹو بیٹا بھائی بابو میرے چراغوں آنکھ ملاو سورج بن کر بات کرو چاہتوں کی جو پارش کرے بس تھوڑا سا جڑکے رہے ہیں پیچھے والے لوگ جو بیٹھے ہیں بوتل والے بابا مطلعہ حاضر کرتا ہوں سنو چاہتوں کی جو بارش کرے ایسا بادل ملے نہ ملے چاہتوں کی جو بارش کرے ایسا بادل ملے نہ ملے چاہتوں کی جو بارش کرے ایسا بادل ملے نہ ملے گھر سے نکلے تو سوچ لو ملے نہ ملے نہ ملے نہ ملے گھر سے نکلے تو باہت نے ملے نہ ملے نہ ملے چاہتوں کی جو بارش کرے ایسا بادل ملے نہ ملے گھر سے نکلے تو ہو سوچ لو ماں کا آنچل اب شیر سنیے غزل کا شیر حامل بھائی وعیسم بھائی سنیے غزل کا شیر سنیے گھر سے نکلے تو ہو سوچ لو ماں کا آنچل ملے نہ ملے دل میں ارمان نہ رکھو نہ کوئی مجھ کو جی بھر کے تر پائی دل میں ارمان نہ رکھو نہ کوئی مجھ کو جی بھر کے تر پائیے کیا خبر ہے کہ کل آپ کو موسا پاگل ملے نہ موسا پاگل موسا پاگل ملے نہ ملے موسا پاگل 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 کس کو بر کیا پتا کل کوئی حل ملے نہ ملے کل کوئی حل ملے نہ ملے بہت شکریہ حاضر اب یہ شیر بھی حاضر کرنا چاہتا ہوں بہت ایک نازف سا شیر ہے بہت شیر کرتا ہوں لفظوں سے ایک تصویر بنا کریں اور آپ کو شریک کرتا ہوں سنویں گھر سے نکلے تو سوچ لو ماں کا چل ملے نہ ملے میرے شانے سے سر کو اٹھا تجھ کو روتا ہوا دیکھ لوں میرے شانے سے سر کو اٹھا تجھ کو روتا ہوا دیکھ لوں تیرے عشقوں سے لکوٹا ہوا پھر یہ کاجل تیرے عشقوں سے لکوٹا ہوا تیرے جو مکتے کی شکل میں بھی آخری شیر تک کنچا بھی میرے شانے سے سر کو اٹھا تجھ کو روتا ہوا دیکھ لوں تیرے عشقوں سے لپوٹا ہوا پھر یہ کاجل ملے نہ ہوں اور یہ مقتہ بطورے خاص حاضر کرتا ہوں شاہ گھر سے نکلے تو ہو سوچ لو ماں کا چل ملے نہ ملے زندگی مختصر ہے ندی اس کو نفرت میں زایا نہ کر زندگی مختصر ہے ندیم اس کو نفرت میں زایا نہ کر اس کو جی بھر کے جی پیار سے یہ مسلسل ملے زندگی مختصر ہے ندیم